اسلام علیکم اسلام علیکم سب لوگ کیسے ہیں میں سلمہ آج کیا پکرائے میں آپ لکھ کے لئے لائیں ہوں آج کھویا کھیر بکرائید گزر گئی شیرکوربہ گزر گیا اور جی کسٹڑ بھی بنیا سب کچھ بنا گیا تو اب کھیر کی باری تھی کہ ہم لوگ دعوتیں ہو رہی ہیں آپ یہ کھویا کھیر بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزیدار ہمارا دودھ اچھی طرح سے بوائل ہو گیا ہے ہمارے پاس یہاں پر ایک کف چانول ہے جو کہ ہم نے آدھا گھنٹہ بھکو کہ اس کو گرائنڈ کر لیے تھے اور ہم اب یہ چانول جو ہیں اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کو آپ گھوماتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ جالتے جائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے تھوڑے ڈالیں گے پھر ذرا یہ کے اقدم سے وہ جو ہے لمز بن جاتے ہیں وہ نہ بنے تو ہم آہستہ آہستہ اس کو کریں گے اور یہ ایک کپ رائس تھے اچھے والے چوٹا چانول نہیں لیے میں نے میں نے اچھے بناسپتی رائس جو ہیں میرے وہ میں نے یوز کرے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کو ہلاتے جائیں گے جب تک اس کے اندر اُبال نہیں آ جائے گا اور لمز نہ بنے اس کے اور یہ کھیر جو یہ چانول جو ہیں وہ اسمود نہ ہو جائیں ٹھیک ہے یہ میرا دو کلو دودھ ہے اس میں ایک کپ چانول ڈالا ہے میں نے اور اس کا انتظار کرتے ہیں اب دودھ میں اُبال آنا شروع ہو گیا ہے ہلکے ہاتھوں سے میں اس کو ہلاتی جاؤں گی تاکہ یہ جو ہے لمز نہ بنے جب چانول تھوڑے سے پکے ہو جاتے ہیں جیسے کچھے ہم نے ڈالے ہیں تو وہ لمز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس کو ہلاتے گئے ہلاتے گئے ہلاتے گئے ہم نے لمز نہیں بننے دیا اور چانول سوفٹ ہونے شروع ہو گئے تو اس کے بعد پھر خطرہ نہیں رہتا لمز بننے کا بٹ میں ابھی اس کے اندر اچھا سا اور عبال آنے دوں گی اور تقریباً یہ دیکھو ببلز بن رہے ہیں اس کے اندر تو ببلز بنتے بنتے جو ہے میں ایک کام کروں گی میرے پاس ہے ایک کپ پسا ہوا کھوپرا ٹھیک ہے یہ آہستہ آہستہ یہ کھوپرا اس کے اندر ایڈ کر دوں گی میں یہ ہم نے اس میں کھوپرا مکس کر دیا ہے ٹھیک ہے میرا فل کریم دودھ ہے اور میں بتا دوں جو ہر فریش دودھ جو ہے وہ کھیر وغیرہ کے لئے پریفرین نہیں کرتی کیونکہ وہ فل کریم نہیں ہوتا آج کل پتہ ہے آپ کو ملاوٹ کتنی ہوتی ہے دودھ وغیرہ میں تو بلکل پتلا پانی کی طرف دودھ آتا ہے تو میں نے یہ آل پرس کا لیا ہے اور دو کھلو لیا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے اندر کھیر بڑی مزیدار بنتی ہے اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے چلیں جی یہ دیکھو یہ اس کے اندر اوبال آنے لگا ہے اب اور ہم اس کو پکائیں گے بیس منٹ اور فلیم کر دیں گے سلو ٹھیک ہے اچھا جی چاول ہو گئے ہیں ڈن اور ہماری کھیر بھی ہو گئی ہے گاڑا ہمیں بیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے اندر کھویا ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور چینی ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کپ کھویا ہے جو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو ذرا ہم اچھی طرح سے چمچھلا لیں گے تاکہ وہ کھویا جو ہے وہ گھل جائے اس کے اندر ٹھیک ہے اچھا چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں ٹھیک ہے کسی کو زیادہ مطلب میٹھا پسند ہے تو وہ زیادہ کسی کو درمیانہ پسند ہے تو درمیانہ ہمارے ہاں زیادہ میٹھینی کھائی جاتی درمیانی کھائی جاتی ہے ہم نے اس کو ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کے اندر چینی بھی ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہمارا جو ہے یہ ہم اس کے اندر پہلے چینی ایڈ کریں گے پھر ہری الائی چی ایڈ کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ ایک کپ چینی ہے جو میں ایڈ کر رہے ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے اب یہ چیزیں مکس ہو جائیں چینی مکس ہو جائیں اس کے اندر ہم نے دودھ لیا تھا دودھ کو کافی میں نے پندرہ بیس منٹ تک پکایا تھا پکانے کے بعد میں نے اس کے اندر چامل شامل کر دیئے تھے چامل جب یہ کھیر گاڑی اور ایک کپ کھوپرا ٹھیک ہے کھوپرا آپ کی مرضی ہے مگر کھوپرا اچھا لگتا ہے کھیر کے اندر پیساوا کھوپرا اس طرح سے ڈالیں تو وہ ایڈ کر دیا تھا میں نے اس کے اندر پھر اس کے بعد میں نے یہ جب گاڑی ہو گئی ہے تو میں نے اس کے اندر کھویا اور چینی ایک کر دی ہے آج ہم اپنے گھر میں باربیجیوں بھی بنائیں گے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا لائف دکھاؤں رات کو کہ ہم لوگ آج پراؤن اور چکن بگرہ پراؤن اور چکن کا لائف ہوگا ہمارے ہاں ہماری کھیر پکر بہت اچھی تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور جو ہے میں اس میں تھوڑا سا جو ہے چھوٹی الائچی کسی ہوئی جو میں اپنے پاس رکھتی ہوں ایسے باکس میں بھر کے رکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے تو چھوٹی الائچی جو ہے میرے پاس یہ سارا کچھ جو ہے کیونکہ میں کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہوں تو آدھی چمچ میں نے ایڈ کر دی ہے چھلکوں کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کو ہلائیں گے اور تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ الائچی کی خوش گس میں آ جائے اچھا جی اب ہماری ہو گئی ہے کھیر تیار اور بہت اتنی گاڑی تو رکھیں کہ وہ جم نے کے بعد جب آپ ڈش آٹ کروگے تھنڈی ہونے کے بعد لڈو نہ بنے کھیر ٹھیک ہے اور پیاری سی جم جائے یہ میری کھیر جو ہے اس وقت بہت اچھے اس میں ہے اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ون ڈروپ یہ میرے پاس کیورا ایسنز ہے میں ایک دو تین بس زیادہ ڈالنے سے کھانا کڑوگا ہو جائے چاہے اب بریانی میں ڈالیں چاہے کورمے میں ڈالیں چاہے کسی چیز میں بھی ڈالیں آپ کا کھانا جو ہے اس میں کچھ کڑوہ ہر سی آجاتی ہے زیادہ کیورا یوز کرنے سے ٹھیک ہے یہ ہماری کھیر اچھی سی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھو جب یہ اس طرح پٹ کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کھیر ری ہے گاڑی ہے انف ہے آپ نے اس کو اور گاڑا نہیں کرنا ٹھیک ہے نا چلے جی آپ دیں مجھ کو اجازت میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں انشاءاللہ جی اب میری یہ ہو گئی ہے تیار اور میں نے بڑی پیاری سی میری چاندی کی وہ ہے پتیلی اور میں نے اس کے اندر اس کو چاندی کی پتیلی کے اندر ٹرانسفر کیا ہے اور یہ بہت خوبصورت لگے گی ٹھیک ہے اوکی جی مجھے دیں انجازت اور میں نے بہت ضرور ٹرائے کریے گا یہ میٹھی میٹھی کیر کھوئے والی اور انجائے کریے گا اوکی اللہ حافظ